بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلینڈر یعنی کہ 3D چیزیں بنانے کے لیے ایک اچھا سوافٹر جانا جاتا ہے آج ہم پہلا سبق کریں گے جس میں ہم ایک شیئر بنائیں گے شیئر بنانے کے لیے ہمیں صرف ایک پیپر چاہیے مطلب ایک پلین چاہیے یہاں پہ نظر رکھیں میں نے جو پریس کیا وہ تھا شیفٹے اور وہ یہاں پہ یعنی کہ نیچے آپ نظر رکھیں گے شیفٹے پریس کیا میش میں آئے اور پلین پہ آئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کا سائز جان چاہیں گے آئیٹم میں آگے جو کہ بہت زیادہ ہے ایک میٹر یعنی کہ 3 میٹر کا چیئر ہوتے ہی نہیں ہے ہمیں صرف 45 سینٹی میٹر چاہیے تو 45 سینٹی میٹر پہ جانے کے لیے ہم نے 45 پہ آنا ہے 0.45 یا 44 جو بھی اندازہ کو مطابق ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاس جو چیئر ہے وہ 45 45 پہ آگی ہے کنٹرول اے سکیل کے مطابق بڑاپر بڑاپر پہ سب کچھ چلے گا ٹھیک ہے تو فیلحال ہم نے اس چیئر کا اصل سائز لیا جو کہ یہ ہوتا ہے ٹھیک اب ہمیں کٹ چاہیے یعنی کہ لوب کٹس تو کنٹرول آر سے لوب کٹس آتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اوبجیکٹ موڈ میں جانا ہے ٹیپ کو پریس کیا اوبجیکٹ موڈ میں آپ چلے گا لیکن اوبجیکٹ موڈ کے اندر تین موڈز اور بھی ہیں پہلا ٹول ہوتا ہے کارنر سیلیٹ کرنے والا دوسرا موڈ ہوتا ہے یہ ایجز سیلیٹ کرنے والا تھرڈ ہوتا ہے یہ فیزز سیلیٹ کرنے والا تو ہمیں بلا شبہ ایجز پہ آنا ہے اور کنٹرول آر تبانا ہے ایک کٹ ہم یہاں پہ رکھیں گے ایک کٹ یہاں پہ رکھیں گے پہلا کٹ ہم رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم لے کے جائیں گے ایک ریپ کر کے جی اور وائ کے ساتھ ہم نے اس کو اوکے مائنس زیرو اشاریہ اٹھارہ یہ ذہن میں رکھے گا ایک اور کٹ لیا اس کو بھی ایسے ہی کنٹرول آر سے ہم نے لینا ہے کٹ کو پریس کیا اور مائنس زیرو اشاریہ اٹھارہ تھا تو یہ پلس زیرو اشاریہ اٹھارہ تک جائیں گے جو اس کی تھی ایکس کی جانب بیمائش وہ کوپی کریں کنٹرول سی سے یہ نوہ کنٹرول سی کنٹرول بھی بہت فائدہ ماند ہوتا ہے اور اس کا مائنس اٹھارہ دیں گو کہ وائ کی اس جانب جو ایکسز ہوتے ہیں وہ مائنس ہوتے ہیں اور اس جانب پلس ہوتے ہیں تو یہ دونوں یہ کٹ سمیں مل گئے اس کا مطلب پہلے ہمارے پاس ایک فیز تھا اب ہمارے پاس ہو گئے ہیں ٹوٹل تین فیز وان ڈو تھری ان فیزز کو ہم بلند بھی کر سکتے ہیں لیکن پہلے یہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہم فرنٹ سائٹ سے کر رہے ہیں یا رائٹ لیفٹ سے کر رہے ہیں تو پریس ون کی جب میں نے پریس کیا یعنی نم پیٹ سے ون اس کا مطلب ہے کہ یہ آکے فرنٹ اور بیک سے یہ کٹ سمیں تو ہم نے سائٹوں سے بھی کرنے تو اس کے لیے پھر سے ہم کنٹرول آر کو پریس کریں گے ایک میڈل میں کٹ ایسے دبل کلک سے اوکے کیا تو اس کو ہم نے اسی اٹھارہ والی پرمیش پہ ہی لے کے جانا ہے جی ایکس اس بار کرنا پڑے گا یعنی جی سے گراب ہو جاتا چیز پکڑی جاتی ہے اور ایکس سے یہ ایکس والے ایکس اس کی جانب جاتا ہے تو یہ بھی تکریل میں اٹھارہ پہ ہی روک لیا ہے اس کو دوسرے ایکس کو یا اسی کوئی کنٹرول سی کنٹرول بھی کر لیں یا پھر کنٹرول آر دبائیں ایک کٹ یہاں پہ لگائیں اوکے کر دیں ایک تفاہ اس کی جو پہمائش تھی وہ لینے کے لیے اس پہ کلک کیا اور اس کے بعد اسی کو ہی کوپی کیا اور پھر اس کو سیلیٹ کے اس کٹ کو اور اسی سیلیٹ کی پراپرٹی میں ہم نے پیسٹ کر دیا مائنس ہٹھا دیا لیکن یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی یہ نوٹس واپس کرنی پڑیں گی اس کا مطلب ہے یہ صحیح اگا پہ پیسٹ نہیں ہوا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کٹ کو ڈیلیٹ کریں گے یعنی کی کنٹرول سیٹ سے ایکشن واپس آتا ہے ویسے چیک کرتے ہیں جی اور ایکس کے ساتھ اگر چلا جاتا ہے یہ نوٹس کو اس نے پکا پگڑ لیا ٹھیک ہے ایک اور کٹ ہم یہاں پہ ہی لے لیتے ٹھیک ہے کنٹرول آر اکے کیا پھر اکے کیا اور اس کو ڈریک کرتے ہیں جی اور وائے ایکس کی جانا ہاں اکے بار ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کو بھی اٹھارہ کی طرف پہ لے کے جانا ہے تو اس کے اٹھارہ والے کو ہم نے یہاں سے کنٹرول سی کیا اور یہ یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیا لیکن مائنس ہم نے ہٹا دینا ہے اوکی اس وقت ہم بلکل ہمارے پاس جو پروپر کٹنگ ہو چکی ہے ہر جانب سے بلکل اوکی ہے فرنٹ سائٹ پہ آنے کے لئے پریس ون یہ اس کا فرنٹ سائٹ تو پیک سائٹ سے ہم نے چیر کی فیزز کو سیلیٹ کرنا ہے اور بلند کر دینا ہے اوپر کی جانب بلند کرنے کے لئے ہم نے ایکسٹیوٹ کرنا ہے ایکسٹیوٹ ایکسٹیوٹ میانس کہ چیز کو نکالنا تو ای فار ایکسٹیوٹ ٹھیک ہے تو جتنا آپ ایکسٹیوٹ اوپر کو کریں گے اتنا اوپر کو جائے گا نورمل سا کرتے ہیں اتنے میں چیر سے ٹیک نہیں لگے گے اتنے بھی بھی نہیں لگے گے پنتالیس لگ جائیں گے زیرو اشاریہ انتیس اوچھکا ہے تیس یہ دیکھ رہا زیٹ کے جانب بہمیشی چینج ہو رہی ہیں اچھا پنتالیس لگ جاتے تو کیا ہوتا ہے اچھا چوالیس پر میں پہنچ گیا ہوں اب پنتالیس پر آگئے یہ تو بہت اونچی ہے ہمیں اس کو کم کرنا ہے تو یا تو جی اور زیٹ کر لیں اتنا جائے کرتے ہیں ابھی بھی بہت زیادہ اونچی ہے تو پھر سے کنٹرول جی کرتے ہیں جی اور زیٹ کریں گے اب دیکھتے ہیں ٹھیک رہے گی نو ایشو تو یہ ہمارے پاس تھرڈی کے قریب جو ہے وہ تھرڈی پوائنٹ پہ ہم نے اس کو ایلیویٹ کر دیا یعنی کہ ایکسٹیوٹ کیا اوپر کو اب اس کی ہمیں ٹانگیں چاہیے ان کی جو جس پہ ہم نے شیئر کو کھڑا کرنا ہے تو یہ دونوں فیزیں سیلیٹ کیجئے سیلیٹ دس فیز دس فیز گو تو دس سائٹ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایکسٹیوٹ کر کے فیز اوپر چلے گئے تھی تو پہلے ہم نے ان کو پہلے یہاں پہ ایکسٹیوٹ کرنا ہے ایکسٹیوٹ ڈاؤن 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 اب یہ فیز سیلیکٹڈ ہی ہیں ٹھیک ہے نیچے پڑے ہوئے ہم نے ان فیز کو بھی سیلیٹ کر لینا ہے ہم یہاں سی سیلیٹ کر لیتے ہیں یہ جو اس کو بھی ایکسٹیوٹ ڈاؤن کریں گے تو ایکسٹیوٹ ڈاؤن 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 ایکس کی جانب نہیں ہو رہا فیز ایکسٹیوٹ تو ہمیں اس کا یہ ایج لینا ہے کیونکہ ایج کی طرف ہم گا رہے نا تو ایج کو سیلیٹ کریں گے پہلے زوم کر لیں آسانی کے لیے تاکہ آپ کو بھی اچھا نظر آئے یہ ہم ایکس کی جانب جارے جو پلس ایکس ہوتا ہے تو یہ میں نے ایج آلڈی سیلیٹ کیا ہوا ہے ہی دبایا تو یہ دیکھیں یہ صحیح طرح سے نہیں جارہا تو ہم ای اور ایکس دبائیں گے تو یہ ایک طرف سے ہمارے ہاتھوں میں ٹک کیا لیکن ابھی بھی مجھے معلوم نہیں کہ میں صحیح جارہا ہوں یا نہیں صحیح تو مجھے view change کرنا ہے جو کہ top ہو چاہیے اوکی اب یہ دیکھیں white line آپ کا نظر آ رہی ہے یہ already selected ہے e اور x کی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ اس کا e اور x کریں اس edge کو select کریں go to ex یہ دیکھیں میں x نہیں press کیا تھا اب press کر دی میرے ہاتھوں کے control میں آ گیا یہ red color ہوتا ہے line x x in phases کا بھلے آپ y کرتے x کرتے no issue میرا خیال میں زیادہ better یہ والا ہی رہے گا یہ والا صحیح رہے گا یہ بات میں بتاؤ وں e اور y کی جانب جائیں گے ٹھیک ہے پورا پورا خط کو اوپر چھوڑ دی نا ٹھیک ہو گیا یہ مکمل بند ہو چکے اب ہمار پاس seat آگ چکی ہے اس seat کو اوپر کو اٹھانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم insert یہ لیں گے اس کا face کو select کیجئے دونوں کو دونوں faces select کیے insert کیا آئی سے ہی نہیں آئی کو مینے پریس کیا باقی ماؤس کام کر رہا لیکن یہ دیکھئے آہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے کہ دونوں ڈیب ایک جیسے بنے آپ اس میں تو ایک تفہہ اس کو cancel کر کے آپ نے اس طرف جانا ہے ctrl جانب ہے اس کو بھی ہم insert کریں گے اتنا کافی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے جو arms ہوتے ہیں یہ ہم نے اوپر کو elevate کرنی یعنی کہ extrude کر لیتے extrude اب جہاں پہ بندہ بیٹھ کے اپنے بازو رکھتا ہے تو یہ arm rest کہلاتی ہے تو یہ جو seat ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سو اوپر کو اٹھا لیتے ہیں تاکہ بیٹھنے والا comfort ability feel کرے تو اس کے لئے ہم چاہیں تو یہ سارے faces select کر لیں یہ یاد رکھے یہ 3D میں chair بن رہی ہے اور یہ real life سے related ہی ہوتی ہے تو ہم نے مکمل اس کو جیسے chairs ہوتی ہیں اوکے extrude اپ کرتے اوپر کے جانب یاد رہے کہ وہی faces اوپر کے جانب جائیں گے جو selected ہیں تو ایسا کوئی غیر ضروری face select نہیں کرنا میں نے chair کو مکمل کر لیا اگر کوئی design دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے لیتے ہیں لیکن پہلے یہ دیکھتے کہ یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ان کو extrude کر لیتے ہیں side view میں آئیں گے تو اچھا معلوم ہوگا ٹھیک ہے y کے جانب جائیں گے چلے گے ہاں جی چلے گے کوئی چیز کسی چیز کے value ایک دوسرے سے بڑھ کے نہ ہو اس کے لیے ہمارے پاس views کی سہولیات ہیں یہ front سے آگے one دبا کے three دبا کے side پہ آگے اگر ہم نے اوپر لا کام کرنا تو seven پہ آگے بس یہ تین button زیادہ آگے ایک دفعہ control z کرتے ہیں تاکہ insert ختم ہو جائے دون phases کو پھر select کیا i for insert ہاں اتنا ٹھیک رہے گا ٹھیک اب یہ phases وہ والین جو اگر ہم چاہیں تو delete کر دیں اگر چاہیں تو ہم ان کو extrude کر دیں پہلے extrude کر کے دیکھتے دیکھیں کوئی خاص کام نہیں دے رہا تو ہم ان کو delete کر دیتے delete اور select faces ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب اگر آپ middle کے اندر کوئی design دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے faces چاہیئے فیس کے اوپر ورک ہوگا کیونکہ اگر میں اس ہی کو کر دیتا ہوں design سے faces کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سیمپل سا design ہے میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑے سی holes یعنی سورا تو جتنے ہم نے اس کو face دینا ہے تو ہمیں ctrl r دے گا ctrl r press کیا یہ ہمیں loop cut ملا اس loop cut کو پڑھانا کر دیتا یہ زیادہ ہو جائیں گے ہونے دے اور اس جانب ہی مجھے loop cut چاہیے جو کہ 20 ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ دیکھئے یہ 40 یہ اوپر نیچے ہے اور 20 اس جانب ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم میں ہم نے یہ loop cut کیوں بنائے ہے تا کہ ہم faces زیادہ سے زیادہ ملے face کو کلک کیا کسی بھی face کو select کر ہو سارے faces select کرنے کے لئے جتنے ہمیں چاہیے ایسے front view میں آکے ایک ٹپا یہ چھوڑ دیں ایک square یہ چھوڑ دیں ادھر سے بھی وہی کام کریں ایک square چھوڑ کے اتنا ہو جائیں جیسے تیسے ہم نے phases select کی تو ان selection کو اگر چاہتا ہوں ایک select ہو ایک نہ ہو تو یہ دیکھ رہو select پہ کلک کیا یہ select menu ہے جو down سائد پہ check ر deselect پہ کلک کر چاہ کر مطلب ایک ہو ایک نہ ہو یہ check کی شکل میں آگئی اب میں ان کو چاہتا تھا کہ ادھر سے بھی select کر لیتا anyway میں پھر سے اس کام کو repeat کرنا چاہتا ہوں اس کے back side پہ کچھ phases تھے جو کہ میں پھر سے selection لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ان کو پہلے میں extrude کروں گا پیچھلی side پھر دیکھتے جائے گیا کیا ہوتا extrude back یہ اتنا پیچھے آ چکا ہے اور یہ دیکھیں front سے holes ہو چکے نظر آ رہے ہیں اوکی اب یہ پیچھے کو extrusion ہوئی ہوئی ہے پیچھے کو نکلے ہوئے یہ میں چاہتا ہوں تھوڑے سے چھوٹے ہو جائیں کوشش کرتے کہ extrude front side پہ کرتے ٹھیک extrude کر کے mouse کو آگے کیا آپ دیکھو یہ وہی آگے کو آ چکے ہیں اب ہم ان کو تھوڑا سا چھوٹا کریں گے ان faces کو چھوٹا کرنے کے لیے eye button press کرنا ہے اور mouse کے ساتھ اس طرح سے zoom in کر دینا ہے تو اب ان faces کو پیچھلی جانب ہم لے کے جائیں گے یہ دیکھئے آ چکے ہیں یہ دیکھئے مزید میں پھر سے phases کو چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو eye دبایا s کو بھی دبایا s اس لئے دبایا تاکہ scale میں رہے ٹھیک ہے اب ان کو execute اس side سے باہر نکالتے e press کیا اور باہر کو آگئے یہ دیکھئے ہاں یہ design ٹھیک رہے گا مجھے پسند آیا اگر میں چاہوں تو یہ پیچھے سے مجھے scene نظر آئے تو ان holes کو میں delete کر سکتا ہوں فیز کو delete press کیا فیز پر click کیا تو یہ holes بن چھوٹے 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 جو آپ کو دوسری جانب کی view دیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان phases کو پر قرار رکھوں تو ctrl z کر کے ایسے ٹھیک یہی کام ہم نے اس seat کی جانب بھی کر نا ہے تو اس کے لئے ہمیں loop cut لینا ہے ctrl r press کر کے ایک دفعہ press کر دیں اور پھر سے press کر دیں loop cuts مجھے یہاں پہ 20 چاہیے اگر 20 زیادہ ہے تو 15 کر لیں 15 زیادہ ہے تو 10 کر لیں زوم کر کے دیکھیں کہ یہ cuts ٹھیک رہیں گے اوکے صحیح رہیں گے نو issue from my side تو ہم ان phases کو بھی ویسے select کریں گے تو ویسے select کرنے کے لئے 7 پہ کلک کرنا ایری ہو آئے کہ اوپر سے نیچے رہی جانب تو ہم وہی selection لے گے جس طرح سے ہم نے take والی selection لی تھی اس طرح سے خاص انداز selection لی وہ ہی select کو press کیا اور checker selection دی کہ ہم آدھا اس بھار ہم نے selection لی تھی وہ phases کی لی نہ تھی پھر سے واپس آئیں وہ phase پہ کلک کریں گے تو phase select ہوں گے اوکی ہو گیا select پہ press کیا checker deal select کیا نہیں ہوا تو phases کی selection change کرنا پڑے گی اوکی اس بار اس طرح سے select کرتے ہیں پھر سے select checker to select نہیں صحیح سے ہو رہے ہے پھر سے selection change کرتے ہیں اتنا selection دیتے select پہ آئے checker to select کیا ہاں اس بار کچھ select ہوئے کچھ نہیں ہوئے جو کہ میں چاہتا تھا وہ ہی کام کریں extrude in کر لیں یا out کر لیں it's up to you میں extrude down کر دیا ہے یہ دیکھ ہے اب وہ چیز insert in کر تو insert in کر nے اگر اس طرح کی shape چاہی ہے تو ایسا دبا دیں تو یہ ترمیان میں سے hole بن جائیں گے ٹھیک ہے اب میں نے جو چیز نیچے بیجی ہوئی تھی ان کو اوپر اٹھانے کے لیے وہی selection کو ای دبا کے ایسے اوپر کھلے کے آنا پہلے پہلے دیکھیں کہ بیٹھنے والا آدمی comfort feel کرے گا نہیں کرے گا تو g اور z کر دیں تھوڑا سا آپ دیکھئے بیٹھنے والے کو comfort ability feel ہوگی ہاں ہوگی اور گرے گا بھی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ design یہاں دینا چاہتے ہیں تو it's up to you نہیں تو اس کو ایسے چھوڑ دیں اب ہم جلیں گے اس کی painting کے جانب painting کی جانب چانے کے لیے ہم کیا کریں گے واپس اس move میں آئیں گے اس کو میں نے select کیا اور shading میں آجائیں سب سے آسان طریقہ اور یہ selection تمہاری ہوئی پڑھی یہ چیئر کے new پہ کلک کریں اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک texture لینا ہے جو image کا ہونا چاہیے means image texture کلک کیا ok کر دیا اور ہم نے ایک فوڈو لینا ہے جو کہ آپ نے download کیا ہوا ہوگا میں نے تو کیا ہوا ہے surface wooden مجھے بہت پسند آیا تھا google سے لیا تھا ایسے پریس کیا دیتا دیکھئے کتنا اچھا آرہا اور اگر آپ اس کو شائن دینا چاہتے تو شائن دینے رفنے سے اس کی کم کر دیں اتنی یہ دیکھئے شائن بھی آگیا اب ہم واپس جائیں گے اس جانب جہاں پہ ہم layout میں تھے اور اس view میں آئیں گے مجھ لگتا ہے لائٹ کی تھوڑی سی کمی ہے کیونکہ object بہت چھوٹا ہے ویسے تو لائٹ میرے حساب سے ٹھیک ہے اگر آپ لائٹ ایڈ کرنا چاہتے تو کیونکہ یہ size بہت چھوٹا ہے تو shift a light کو press کرو اور point light ہی کافی ہے اور یہ point light بالکل اس جانب آئی ہے اور محساب سے زیادہ ہے تو اس کو ہم پروپرلی اس کے وارٹ کم کرنا چاہتے ہے دیکھتے جائیے یہاں پہ صحیح رہے گی اتھنی لائٹ کافی ہے ٹھیک اگر اور لائٹ چاہیے تو shift d کر کے ایک لائٹ ڈوپلیکیٹ کر کے نیچے بھی لے گئے یہ دو لائٹ ہو چکی ہیں دیکھیں کیسا آسان سا کام تھا بس phases کو select کرنا ہے loop cuts دینے loop کو extrude کرنا extrude out کر دینا insert eye سے کرنا ہے تاکہ ان faces کا شکل چھوٹا ہو جائے پھر ان کو extrude کر لینا یا faces delete کر دینے تو تو ایک یہ ڈیزائن بن جائے گا یہی ڈیزائن ٹائرز کے اوپر بھی ہو جاتا ہے جو گاڑی کے بنتے loop cuts زیادہ عام ہوتے اور insert eye سے and eye x tube اجازت دیجئے اللہ حافظ